باقا زیبان صلوات اللہ علیہ وسلم اگرچہ آج کے نور فضائق پڑھنے والیات بلکل بھی نہیں ہیں لیکن حکم ہوا تو ایک چھوٹی سی آج سننے ہوا جب موسا فرعان کے چنگل سے چھوڑا کر چلے سامنے دیکھا تو دریائی نید ہے پیچھے دیکھا تو لشکر فرعان ہے حضرت موسا کے حواری سارے پرشاند بابا سے لنگ سرات رہے ہیں جب حضرت موسا فرعان کے چنگل سے چھوڑا کر چلے سامنے دیکھا تو دریائی نید ہے پیچھے فرعان کا لشکر ہے حضرت موسا کے حواری پرشاند ہو گئے پرشاند ہو کر کہتے ہیں موسا ہم حلاق ہو گئے ہم غارق ہو گئے سامنے دریائی نید ہے پیچھے فرعان کا لشکر آیا ہے جناب موسا نے کہا سیادی میرا پوتگار میرے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی سبیلی نجاز ضرور بنائے گا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا حکم ہوا اے موسا پانی میں اپنی اسامار حضرت موسا نے پانی میں اپنی اساماری راستہ بن گیا حضرت موسا اپنے ہوایوں کو لے کر ان ہی دیواروں پر چلنا شروع ہوئے نکل رہے تھے جب حضرت موسا کا آخری آدمی نکلنے لگا تو فرعان کا لشکر توجہ ہے سارا فرعان کا لشکر گرب ہو گیا سارا فرعان کا لشکر تبا ہو گیا معلوم ہوا راستے نہیں بچایا کرتے رہ پر بچایا کرتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے نبی لوگوں کو بچا کے بھی جاتے ہیں خدا کا بنایا ہوا نبی لوگوں کو بچا کے لے جاتا ہے لوگوں کو پنایا ہوا خدا خود بھی کرتے ہو جاتا ہے اپنے ماننے والوں کو بھی کرتا دیتا ہے تو ہمیں اچھے رہے بکے انتخاب کا نام آج برکل بھی فضائل کی رات نہیں ہے اپنی آستینی اوڑھنے اپنے گریبان کے بٹن کھول دیں میرے ساتھ میں کر بولیں نلدہ لے وَنی آیڑے راجیوں رزام بے قزائی وَتَسْلِيمًا لے آغرے مسلمانوں کچھ گیا روزہ رسول کا چکا اجڑ گئی علی کی بیٹیاں سکینہ یتیم ہو گئی آ گئی غریبوں کی شام حجر کمراللہ حجر کمراللہ اظہر آج کی رات شرم نہ کرنا آج شامیں غریبہ ہے کچھ دیر کے بعد آپ جا کر نرم بسکروں پر سو جاؤ گے علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ڈال گئے پر پرانہ اکھوں پر سوار ہو گے شام چلی جائے گی حجر کمراللہ کچھ دیر کے بعد آپ نے نرم بسکروں پر سو جانا ہے لیکن علی کی بیٹیوں نے ہاتھوں میں رسیاں ڈال لی ہیں بے پلانہ اکھوں پر سوار ہو جانا ہے شام کی طرف چلی جائے گی میری آگزادیاں اظہر آج جب گیا رہا مہارم کو یہی بیٹی بیاں بے پلانہ اکھوں پر سوار ہونے کے لئے آئیں حجر کمراللہ نظرہ یمینن و شمالہ کبھی میری آگزادی دائیں دیکھتی تھی کبھی پائیں دیکھتی تھی کان ہے زینب کبرہ کو سوار کرانے والا عباس فراد کی کنارے بادو پٹا کر شہید ہو گئے اکبر پر چی کھا کر سرزمین کبلا حجر کمراللہ حجر کمراللہ حسین کا امتحان ختم ہو گیا زینب کبرہ کا امتحان شروع ہو گیا حضر داروں خیموں کو لگ گئی آگ میری آگزادی آتی ہے اپنے سجاد امام کے پاس آمر کہتی ہے سجاد تم وقت کا امام ہے خیموں کو آگ دل گئی ہے مجھے بتا چل کے مر جاؤں یا خیموں سے پہر چلی جاؤں میرے آقا نے فرمایا خوبی امام کو علماء غیر کو علماء ہیں شریعت پر مصدر جاندی ہے شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے اپنے امام آبات شریف لے جائے حجر کمراللہ حجر کمراللہ حضر داروں میری محمد سجاد بیوش ہو جاتے ہیں سائل سوال لگتا ہے آقا آپ بیوش کیوں ہو گئے تھے میرے آقا نے فرمایا اے سائل میں نے امام پرنے کے بعد بہلا مسئلہ پھپی کو بتایا تھا بغیر جاندروں کے بغیر دار کے خیموں سے پر تشریف لے آجر کمراللہ آجر کمراللہ ہم یہ اتنے مسلم راوی ہیں رویت کرتا ہے کہ شامع قریبہ جب خیموں کو آگ رہ گئی ایک بیوی ہے کمر چھوکی ہوئی ہے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھی ہوئی ہیں کبھی خیموں کے در ہوجاتی ہے پھر واپس پر اٹھاتی ہے پھر خیموں کے در ہوجاتی ہے پھر واپس پر اٹھاتی ہے آگر ہمت کا کہ خیموں کے ادھر چلی جاتی ہے میں نے کہا سرور اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے ادھر میں ایک جوان کو اپنے پوش پر اٹھایا ہوا ہے باہر آتی ہے کربلا کی در فروق کر کے قیادی ہے حسین تونے اکبر کو اٹھایا حسین تونے اقباس کو اٹھایا حسین میں سجاد کو آج رکم اللہ آج رکم اللہ ازدارہ ملاؤں داخل ہوں گے ان خیموں میں ان ملاؤں نے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا گستا کیا کرنا شروع کی آج رکم اللہ سکینہ کی باریوں میں ہاتھ ڈالا سکینہ کی باریوں کو کیا جنیتا ہے سکینہ کی باریوں میں ہاتھ ڈالا کہتی ہے سال میں ایک حاضر انساف بابا بھی میرا مارا جائے دماغے میں مجھے مارے جائے فراغ کی در فرق کرتی ہے چچا پایا دیکھو ملاؤں سے خون آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ شامہ کری گا میری آقازادی نے نماز کرتی کا تبدیل گا دیا آج رکم اللہ آج کی رات بلکل شرم نہ کرنا آج کی رات اوڑھر گئی علی کی بیٹیاں آج رکم اللہ نماز کرتی کا تبدیل گا دیا جب نمازی نماز کرتا ہے نا سب سے پہلے تکبیرہ جب احرام کہتا ہے دیکھو میری آقازادی نے دعا کے لیے ہاتھ بڑھنگ کیے پوردگار کاری شریعت کی بیٹی ہوں مسئلہ جانتی ہوں تیری شریعت کہتی ہے آوٹ نماز وہاں پر جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو انگار تیرے سر پر چادر میں نہیں ہے سر پر ردعہ میں نہیں ہے کہ ہی میرے اکبر میں کا دل کھنا ہے کہ ہی میرے غازی کا کا دل کھنا ہے بہنے گار میں پھر بھی پا نہیں ہوں زینب کی رواز تو قبول کرنا آج رکم اللہ آج رکم اللہ اصدارو اچانک غائب ہو جاتی ہے سکینہ زینب کو برا کہتی ہے سکینہ کہاں چھلی نہیں آواز آتی ہے بابا کے پاس میری اکبر زینب نے کہاں سکینہ تو انہیں بابا کے کتے ہو سر کو کیسے پہچان لیا رو کے کہتی ہے جب شکر تمہچے با رہا تھا میں نے کہاں بابا مجھے اپنے پاس بنانے دیئے کتے ہوئے سر سے آواز آئے یا بنی یا بنی یا بنی یا بنی یا کتے ہو رہا ہے اس کی احوات خوشک ہو چکی ہیں ایک بندہ اسے سوال کرتا ہے تیرے احوات خوشک کیوں ہو گئے وہ کہتا ہے میں کرپنا کے میدان میں موجود تھا حسین شہید ہو گئے حسین کی لاش کو لوٹا جا رہا تھا کوئی عمامہ لوٹ کے لیے جا رہا تھا کوئی عمامہ لوٹ کے لیے جا رہا تھا کوئی حسین کے قبر بان کو لوٹ کے لیے جا رہا تھا جب میں حسین کی لاش پر پہنچا مجھے کوئی کی انتظر نہیں آئی اچانک میرے نظر حسین کی اموں کی پر پڑی میں اتانا چاہتا ہوں مجھ سے حسین کی اموں کی اتاری نہیں جاتی میں نے پتھر کو دیکھا خنجر کو نکالا میتے پتھر رکھا اوپر مضمون کے علی کو رکھا اوپر سے خنجر مانا شروع کیے میں غریب کے علی کو ملے گیا میں غریب کے وہ حضر کو من اللہ علیانہ اللہ کو مظالمی مسیح عالم اللہ دین آئیو منقالبی انقالبون بغنگار ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ وہ معاف فرما ہمارے باتین کی کنوں کو معاف فرما ہمارے اسطاد اکرام کی کنوں کو معاف فرما پپردگار اسم عزی آدھا کا سباب مخصوص ممنی کے نام عمار میں دلی فرما پپردگاروں کے دریار کو بران فرما دیوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ آدھا فرما شفاقِ جنابِ سیدہ نصیب فرما پپردگار اس عشرِ محرم الحرام کے ساتھ جس بھائی کا جانی مالی اخلاقی تامن ہے پپردگار ان کے بہر پر اپنے رحمد اور برکتوں کا نظر فرما ان کے بچوں کی زنگیاں جراز فرما ان کے رسک اخلاق میں بس بتا فرما پپردگار تو قریم ہے تو رہیم ہے جتنے مومن بھی اولاد ہیں ججھے واسطہ جنابِ رباب کی اجڑی جوڑی کا ان کی جوڑیاں آباد فرما مریض مومن کو شفاہ عطا فرما پپردگار پانانِ رحمد کا نظر فرما جلد جلد ہمارے بخدے امام کا ظہور فرما ہمیں امام کس طرح میں شمار فرما جب امام آبازِ حمد نبائی کی توفیق عطا فرما اپنی اپنے دعا کی قبولیت کے لئے باوازِ حمد رحمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم